السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نولیج پاور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے رمضان المبارک میں صرف اور صرف تین سیکنڈ کا ایک ایسا وظیفہ ایک ایسا ورد لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جس وظیفے کی برکتوں سے میرے رب کے فضل و کرم سے اور ماہی رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں مبارک سعاتوں کی برکت سے جو انسان بھی ان کلمات کو صرف ایک مرتبہ پڑے گا اللہ تبارک و تعالی اسے چودہ کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکیں تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھ لینا ہے تو آئیے دوستو سب سے پہلے حدیث مبارک کی روشنی میں ان کلمات کی اس وظیفے کی اس ورد کی فضیلت سن لیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر مزید جذبہ پیدا ہو اور ہم شوق و محبت کے ساتھ رمضان المبارک میں ان کلمات کا ورد کرتے رہیں تو میرے اور آپ کے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص یہ کلمات کہے گا تو اللہ تعالی اس کے لیے بیس لاکھ نیکیاں لکھے گا یہ حدیث مبارکہ مشکا شریف کے اندر موجود ہے اب چونکہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے بڑھ جاتا ہے تو ایک مرتبہ پڑھنے سے چودہ کروڑ نیکیاں لکھی جائیں گی یعنی اگر کوئی شخص جو کلمات آج ہم آپ کو بتائیں گے رمضان المبارک کے علاوہ اور ایام میں اور مہینوں میں پڑھتا ہے تو اسے حدیث مبارکہ کے مطابق بیس لاکھ نیکیاں عطا کی جائیں گی اگر کوئی شخص انہی کلمات کو رمضان المبارک میں پڑھتا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہر عمل کا ثواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے تو ایسے انسان کو رمضان المبارک میں چودہ کروڑ نیکیاں عطا کی جائیں گی صرف ایک مرتبہ پڑھنے پر اور جس قدر زیادہ پڑھے گا اتنا ہی ثواب زیادہ پائے گا تو آئیے اب بالکل توجہ کے ساتھ ان کلمات کو سن لیتے ہیں تو آئیے دوستو ان کلمات کو ایک مرتبہ پھر بالکل توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں مجھے جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں اگر ہمیں یہ کلمات مشکل لگ رہے ہیں حالانکہ زیادہ مشکل نہیں ہیں بالکل ہی آسان ہیں اگر مشکل آپ کو لگ رہے ہیں تو آپ دیکھ کر بھی ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زبانی ہی ان کلمات کو پڑھنا ہے تو کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا سامدن لم یلد ولم یولد ولم یکل لہ کفوا احد جہاں دوستو یہی ہیں وہ رحمتوں بھرے کلمات کہ اگر ہم رمضان المبارک میں ان کلمات کو صرف ایک مرتبہ پڑھیں گے تو ہمیں چودہ کروڑ نیکیاں عطا کی جائیں گی تو آج میں بھی نیت کرتا ہوں آپ سب بھی یہ نیت کر لیجئے کہ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیوں میں ان کلمات کو ہم نے زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے اور آخر میں سواب کی نیت کر لیجئے مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو جلدی جلدی شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک یہ وظیفہ یہ ورد پہنچ سکے اور زیادہ سے زیادہ مسلمان اس پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو سکیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا ہستے مسکراتے رہیے گا اللہ حافظ